اسلام علیکم دوستو پولین فوٹیک حاضر ہے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ دوستو پریمیر میں ٹائٹل آپ دنیا کے کسی بھی لینگویج میں ٹائپ کر سکتے ہیں بس شرط ہے کہ آپ کے پاس وہ کی بورڈ انسٹال ہو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انفارم کیا جائے گا کہ لیگیسی ٹائٹل پریمیر میں کیسے یوز کیا جاتا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کی جتنی بھی سیٹنگیں آپ کو بتاؤں دوستو لیگیسی ٹائٹل کی کمپلیٹ انفرمیشن دینے کے لیے دوستو آج کی یہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے اگر یہی سیٹنگ میں آپ کو ایک منٹ میں بتاؤں گا تو آپ کو اس کی پوری سیٹنگ کی انفرمیشن نہیں مل سکتی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں دوستو اس وقت پریمیر کی بیسک کی کلاسز چل رہی ہیں اور بیسک کی کلاس کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ ایڈوانس اور پرو لیول کی کلاسز سٹارٹ کی جائیں گی اور آگے چل کے پھول انفو ٹیک میں ویڈنگ کا جتنا بھی ایڈیڈنگ کا پروسس ہے پاکستان اور انڈیا میں میرے دوست جو ویڈنگ کا کام کرتے ہیں ان کو جتنے بھی پروجیکٹ چاہیے میں ان کو بنا کے دوں گا وہ بھی فری دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ پھول انفو ٹیک کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو لیگیسی ٹائٹل کو یوز کرنے سے پہلے ہم بنائیں گے ایک بیگراؤن اور بیگراؤن بنانے کے لیے یہاں پیانا پڑے گا اس کو ہم پریس کریں گے اور یہاں سے لیں گے ہم کلر میٹ اسے کریں گے ہم اوکے کلر بنانے کے بعد اس کو ہم کریں گے اوکے کلر میٹ بنانے کے بعد اسے ہم ڈریک کریں گے ٹائم لائن کے اوپر دوستو سالیڈ کلر کو ٹائم لائن پہ ڈریک کرنے کے بعد اس کو ہم پریس کریں گے اور پریس کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے وگنیٹ کو دوستو ویگنیٹ کو اپلائی کرنے کے لئے لومیٹری کلر پینل کو یوز کیا جائے گا آپ رائیڈ سائیڈ کو اگر غور کریں گے یہ ہے لومیٹری پینل اس سیٹنگ کے بالکل لاسٹ میں آئیں گے یہاں لکھا ہوئے ویگنیٹ دوستو ویگنیٹ کو اپلائی کرنے کے لئے جو سالیڈ کلر ہے اس میں کچھ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور ویگنیٹ کے ٹول میں ہم کریں گے کچھ سیٹنگ لیگیسی ٹائٹل کو یوز کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم جائیں گے فائل میں فائل میں آنے کے بعد یہاں پہ آئیں گے نیو میں نیو میں آنے کے بعد دوستو ایک اور وینڈو ہمارے سامنے آ چکی ہے اس وینڈو میں اگر آپ غور کریں گے یہاں پہ لکھا ہوئے لیگیسی ٹائٹل لیگیسی ٹائٹل کو ایکٹیو کرنے کے لئے اسے کریں گے ہم پریس اوکے کرنے کے بعد نیو ٹائٹل کو کریٹ کرنے کے لیے ہمارے سامنے ایک اور ونڈو آگئی دوستو اس ونڈو میں آپ یہ جتنی بھی سیٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ وہ سیٹنگ ہے جس سیٹنگ کی ہم نے سیکوئنس کریٹ کی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نیم اس ونڈو میں اپنی مرضی سے کوئی بھی نام ٹائپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نیم ٹائپ کرنے کے بعد اس سے ہم کریں گے اوکے دوستو یہ ہے لیگیسی ٹائٹل کا انٹرفیس دوستو ٹائٹل ایریا میں جو آپ یہ لائن دیکھ رہے ہیں یہ والی لائن اسے کہتے ہیں سیف ایریا دوستو سیف ایریا کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم ٹائٹل ٹائپ کریں گے یہ جو اندر والا ایریا ہے اس کے اندر ٹائپ کریں گے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اگر اس لائن کے ہم باہر جائیں گے تو کافی ایسے ٹی وی اسکرین ہوتے ہیں جس میں تھوڑا کرو ہوتا ہے اور کرو ہونے کی وجہ سے ٹائٹل اسکرین کے باہر چلا جاتا ہے اور ٹائٹل کٹ جاتا ہے تو آپ جب بھی ٹائٹل کو ٹائپ کریں تو اس سیف ایریا کے اندر ٹائپ کیا کریں اس کے بعد دوستو اگر آپ یہاں پہ غور کریں گے یہ یہ اور یہ اور یہ یہ شو کرتی ہیں ٹائٹل ایریا کے سینٹر کو منس جو ہاریزنٹل اور ورٹیکل لائن ہے اس کا جو سینٹر ہے اس کو شو کرتی ہیں یہ ٹائٹل کے انٹریفیس کے لیفٹ کو آئیں گے یہاں پہ یہ جتنے بھی ٹول ہیں ان کو ہم یوز کر کے ٹائٹل کو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور ٹائٹل میں کوئی بھی شیپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اوپر والا جو یہ ٹول ہے یہ سیلیکشن ٹول ہے یہ روٹیشن ٹول ہے یہ ٹیکس ٹول ہے اس کے نیچے ہیں کہ یہ والے جو ٹول ہیں پین ٹول کے اس سے آپ فری ڈرائنگ کر سکتے ہیں آپ یہ ٹول یوز کر کے کوئی بھی شیپ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے آئیں گے یہ جتنے بھی ٹول ہیں یہ شیپ ٹول ہیں اگر آپ لیگیسی ٹائٹل میں کوئی بھی شیپ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے شیپ کریئٹ کر سکتے ہیں اگر ٹیکسٹ لکھنے کے بعد اس میں آپ بیگراؤنڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہی سے ایڈ کیا جائے گا دوستو اس کے بعد لیگیسی ٹائٹل کے بالکل نیچے آئیں گے یہاں پہ یہاں لکھا ہوا ہے legacy title style legacy title میں اگر آپ کوئی بھی title type کرنا چاہتے ہیں اور type کرنے کے بعد یہ بھی title کے جتنے بھی style ہیں آپ ان کو پریس کریں گے تو بغیر کسی setting کے یہ سارے کے سارے style اس text پہ apply ہو جائیں گے legacy title کے right side کو آئیں گے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے legacy title properties legacy title type کرنے کے بعد اس کی جتنی بھی setting ہے وہ یہاں سے کی جائے گی ان setting کو apply کرنے سے پہلے ایک title type کیا جائے گا title کو type کرنے کے لئے دوستو اس t کو ہم پریس کریں گے دوستو t کو پریس کرنے کے بعد اب کچھ word type کیا جائیں گے دوستو text کو type کرنے کے بعد اگر آپ ان کو align کرنا چاہتے ہیں text کو align کرنے والی جو setting ہے آپ اس کو پریس کریں گے اور text کو بالکل centralize کرنے کے لئے اس setting میں آنا پڑے گا آپ اس کو پریس کریں گے دوستو text کو centralize کرنے کے بعد legacy title کی جو property setting ہے اب اس setting کی طرف چلیں گے یہ ہے legacy title کی properties properties کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے transform transform کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے opacity opacity کی setting کو کبھیہ زیادہ کرنے کے لئے اس percentage میں آئیں گے یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی سے جتنی بھی opacity رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں دوستو اس کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے x position اور y position آپ x y کی position کو set کر کے text کو up down کر سکتے ہیں یہ دیکھیں means اس setting کو apply کرنے کے بعد آپ text کی position کو کہیں بھی set کر سکتے ہیں اس کے نیچے ہیں کہ لکھاوے width اور height اگر آپ text کی width کو increase یا decrease کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی سے width اور height کی جتنی بھی settingیں وہ set کر سکتے ہیں اس کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے rotation rotation کا مقصد ہے کہ آپ اس کو rotate بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں rotate کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے properties properties کے نیچے ہیں کہ font اگر آپ text کے font change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ text کے font change کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی font کی selection کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے font style font style میں آپ regular کرنا چاہتے ہیں board کرنا چاہتے ہیں italic کرنا چاہتے ہیں یا آپ underline کرنا چاہتے ہیں تو اس کی setting آپ یہاں سے کر سکتے ہیں font style کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے font size font کی size کو آپ چھوٹا یا بڑا اس setting میں سے کریں گے یہ اس کی setting ہے آپ اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں font size کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے aspect ratio آپ aspect ratio بھی font کا change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں aspect ratio کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے leading leading کا مقصد ہے کہ دوستو line کے بیچ میں جتنا بھی space ہے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس setting کو apply کر کے اب یہ دیکھیں آپ نے text میں جتنی بھی line type کی ہے اگر اس میں آپ space دینا چاہتے ہیں تو leading سے دے سکتے ہیں اس کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے کرنگ دوستو کرنگ کی setting کو apply کرنے کے لیے word کے کسی بھی ایک حصے میں آپ کو selection دینی پڑے گی اب یہاں پہ میں نے selection دی ہے selection دینے کے بعد کرنگ کی setting کو ہم change کریں گے یہ دیکھیں اگر یہ والی selection آپ نہیں دیں گے تو کرننگ work نہیں کرے گی دوستو کرننگ کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے tracking tracking کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی word ہیں ان سب میں space آ جائے گا یہ دیکھیں اگر آپ نے جتنے بھی word type کیے اور ہر ایک later میں آپ space دینا چاہتے ہیں تو tracking میں آئیں گے tracking کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوہ baseline shift baseline shift کا مقصد یہ ہے کہ دوستو یہ والا جو area ہے یہ ہے text کا area اگر اس area کو آپ change کرنا چاہتے ہیں means word کو up down کرنا چاہتے ہیں تو آپ baseline shift میں آئیں گے اب یہ دیکھیں baseline shift کے نیچے آئیں گے یہاں لکھاوے salant salant کا مقصد یہ ہے کہ دوستو اس وقت جو text ہے وہ regular position میں ہے آپ اس کو italic کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس setting کو change کریں گے یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی سے salant کی setting کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں salant setting کے نیچے آئیں گے یہاں لکھاوے small caps small caps کا مقصد یہ ہے کہ دوستو کوئی بھی word اگر ہم lower case میں type کرتے ہیں for example یہاں پہ میں لکھتا ہوں dear lower case میں type کرنے کے بعد اس کو ہم دیں گے selection selection دینے کے بعد دوستو اگر آپ یہ check لگائیں گے یہ دیکھیں تو فانڈ کی جو وہ lower position ہے وہ upper میں convert ہو گئی لیکن اس کی size اس سے چھوٹی ہو گئی اب اس size کو آپ مزید چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں line کا اگر آپ پہلا word جو ہے وہ capital میں لکھنا چاہ رہے ہیں اور بقایا جتنے بھی الفاظ ان کو lower case دینا چاہتے ہیں لیکن regular shape میں تو آپ small caps کی setting کو use کریں گے اس کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے underline underline کو ہم press کریں گے تو جہاں پہ ہم نے selection دی ہے آپ یہاں پہ غور کریں underline یہاں پہ active ہو چکی ہے اگر آپ کسی بھی word کو underline دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ check لگانا پڑے گا underline کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے distraught دوستو یہ setting اکثر کامی نہیں آتی اس کے نیچے آئیں گے fill fill کا مقصد ہے کہ آپ font کا color آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں اور font کے color کو change کرنے کے لیے اس tool میں آئیں گے آپ اس کو press کریں گے یہ دیکھیں font کے color change ہو چکے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی font کا color یہاں سے change کر سکتے ہیں میں یہاں پہ whitey رکھنا چاہ رہا ہوں تو میں whitey کروں گا دوستو solid color کو fill کرنے کے بعد اگر آپ اس میں مزید setting کرنا چاہ رہے تو بھی کر سکتے ہیں solid color کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوے linear یا red dial یا four color bevel جتنی بھی setting یہ آپ apply کر سکتے ہیں for example linear gradient کو ہم use کرتے ہیں اب یہاں پہ دو color کو آپس میں mix کیا جائے گا اب یہ دیکھیں آپ linear gradient کو use کر کے font کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں دوستو fill type میں آنے کے بعد یہاں پہ لکھاوے opacity اور opacity کے نیچے لکھاوائے sheen اس کو ہم check لگائیں گے تو ابھی آپ اس پہ غور کر ایک color add ہو چکا ہے اگر آپ اس میں کوئی بھی color add کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں اور اس color کی جو آپ angle ہیں وہ بھی change کر سکتے ہیں اس کے نیچے ہیں کہ یہ لکھاوائے texture اگر آپ font میں texture import کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس setting کو apply کر کے آپ font میں texture import کر سکتے ہیں اس کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوائے stroke اور stroke کے نیچے ہیں کہ inner stroke اور outer stroke زیادہ تر جو use کیا جاتا ہے وہ outer stroke ہی use کیا جاتا ہے اس کو ہم کریں گے add add کرنے کے بعد اس میں دوستو آپ کو کافی ساری setting اور بھی ملیں گی آپ اپنی مرضی سے setting کر سکتے ہیں اور stroke کی size کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے اس setting کو آپ change کریں گے یہ دیکھیں outer stroke کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاوائے shadow اس سے لگائیں گے ہم check جیسے ہم اس کو check لگائیں گے font پہ آپ اور کریں گے یہاں دھکے shadow apply ہو چکا ہے اگر آپ font کو shadow دینا چاہیں تو اس setting کو آپ check لگائیں گے اگر نہیں دینا چاہیں تو اس کو آپ رہنے دیں دوستو اس کے نیچے ہیں کہ یہاں لکھاو ہے background اگر آپ text میں کوئی background import کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں دوستو text کی ایک ایک line کو اگر آپ چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں کسی بھی line کو اگر چھوٹا بڑا کرنا ہے یا کسی بھی word کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اسے دیں گے selection دوستو size کو چھوٹا بڑھنے کے بعد آپ کسی بھی word کو board کر سکتے ہیں دوستو ابھی آپ غور کریں font چھوٹے بڑے ہو چکے ہیں اگر آپ ان کا color change کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں دوستو different word کو different color دینے کے بعد اب دیکھیں text میں مزید look آ چکا ہے legacy title میں title create کرنے اور title کو color دینے کا جتنا بھی method تھا وہ complete ہو چکا ہے اب اسے ہم کریں گے ok دوستو یہاں پہ آپ کو ok کا button نہیں ملے گا آپ کو press کرنا پڑے گا اس button کو اس کو آپ cancel کریں گے دوستو ابھی آپ project window پہ غور کریں یہ دیکھیں یہ title کی file جو ہے وہ create ہو چکی ہے اس کو ہم یہاں سے drag کریں گے اور timeline پہ لے آئیں گے timeline پہ لانے کے بعد اگر آپ اس title کو animate کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ title کی ایک ایک line کو animate کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اور ایک ایک لائن کو animate کرنے کے لیے اس title فائل کی کرنی پڑے گی copy اور title کی فائل کو copy کرنے کے لیے کی بورڈ میں add کو press کریں گے اور اس کی پانچ کاپیاں بنائیں گے دوستو title فائل کی پانچ copy کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک ایک لائن کو ہم الگ الگ effect دیں گے اور effect کو apply کرنے کے لیے effect panel میں آئیں گے یہاں پہ search کریں گے crop دوستو ابھی آپ یہاں پہ غور کریں یہ ہے crop کا effect اس کو apply کیا جائے گا سب سے اوپر والے track پہ اور title کے جتنے بھی نیچے والے track ہیں ان کو ہم کریں گے hide hide کرنے کے بعد اسے ہم کریں گے animate موسیقی 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 دوستو جتنا بھی title تھا وہ animate ہو چکا ہے اب اسے کریں گے ہم play موسیقی 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 پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک فل انفو ٹیک کو دے اجازت دعاوں میں یاد اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی